حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے منافقین اور ان کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کام نہ سامنا کسی نہ کسی انداز میں کسی یہودی سادش سے ہو جاتا تھا اور منافقین کی جسوسی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے ہی والی ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی اور حضور کو اطلاع دے دی جاتی تھی اور فور ہی اس کی روک تھام ہو جاتی تھی اب یہ چونکہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا منافقین کے متعلق جو گفتو ہے اس لیے میں نے چاہا کہ دو جمعے میں تاریخ منافقت کے موضوع کے اوپر کچھ آپ کو معلومات دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ منافقت کی تاریخ اسلام میں کیسے شروع ہوئی ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک درس دیا تھا کہ یہود ان کا اصل مرکز تو فلسطین ہے کیا ہے بولیے تو وہ مدینہ میں کیسے آگے تھے یسرب میں کیا کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم الاسلام انہوں نے فلسطین کو اپنا شام فلسطین ان علاقوں کو اپنا مرکز بنایا حضرت اسحاق بھی ادھر رہے ان کے بیٹے حضرت یعقوب الاسلام بھی ادھر رہے پھر یہ لوگ مصر چلے گے حضرت یوسف الاسلام کے زمانے میں وہاں انہوں نے مصر کے جو دشمن تھے غدار تھے ان کے ساتھ مل مل کے حضرت یوسف الاسلام کے انتقال کے بعد انہوں نے مصر کے اوپر چڑھائی کر دی امن کے ساتھ رہ رہے تھے عزت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت یوسف الاسلام نے جو انہیں کچھ نصیتیں کی تھی اور وعدے لیے تھے یہ ان پر قائم نہیں رہے تھے اور انہوں نے جو مصر کی ریاست تھی اس کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ مل کے غداری کی لیکن اللہ کو کچھ اوری منظور تھا ان کو ان کے عمال کی سزا دینی تھی غداری کی سزا دینی تھی کہ جس ملک نے جس ریاست نے آپ کو پناہ دی ہے عزت دی ہے احترام دیا ہے برابری کے حقوق دی ہیں اسی ریاست کے خلاف جب غداری کی جائے گی تو پھر انبیاء کی اولاد ہونا نہ دیکھا گیا بلکہ دھوکے باز ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی ان کے دھوکے بازی کی وجہ سے ان کی خیانت کی وجہ سے تو اہل مصر اٹھ کھڑے ہوئے بغاوت کو انہوں نے کچل دیا اور ساری بنی اسرائیل کو انہوں نے اہل مصر نے غلام بنا لیا جو حضرت یوسف کے دور میں بڑی عزت کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اپنی غداری دھوکے بازی خیانت کی وجہ سے غلام بنا لیے گئے اہل مصر کے ہاں کبتیوں کے ہاں سمجھ رہے ہیں بات اب یہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل کا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسیحہ بنا کر مدین سے شویب علیہ السلام کی خدمت میں تھے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر بیجا مدین سے اب یہ ایک ایک جملے کے پیچھے تاریخ ہے تو میں ایک پورے پورے واقعے کو ایک ایک جملے کے ذریعے سے کوٹ کرتا چلا جا رہا ہوں چونکہ موضوع شروع کرنا ہے نا اصل تو مدین سے موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر آئے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک طویل سلسلہ فیرون کے ساتھ چلا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے بلاخر اس نے آزاد نہ کیا اور خود ہلاک ہو گیا خود بولیے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے مصر سے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک جگہ بھی یہ گفتگو میں ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذمہ یہ لگایا ہی نہیں تھا کہ اس نے حکومتی اور سیاسی سطح پہ بھی کام کرنا ہے یہ ہر نبی کے ذمہ لگا حتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر رسول ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے عالی حستی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حستی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اس رینگ کے آپ رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن آپ کے ذمہ بھی سیاسی اور حکومتی ذمہ داری نہیں تھی بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا فیرون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے مر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھی ٹھہر جو ٹھہر جو جو دشمن تھا وہ مر گیا ہے اب فاتحانہ شان کے ساتھ مصر میں داخل ہوتے ہیں اور تخت مصر اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور مصر کے اوپر حکومت کرتے ہیں کیوں بھی اکل کا تقاضی تو یہی ہے نا کہ جو جابر ظالم بادشاہ تھا وہ تو ہلاک ہو گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آج ہم وہ واقعہ سن کے ہمارے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے حضرت موسیٰ کے موجزات کی تو جب وہ بزات خود بنفس نفیس موجود ہوں گے تو کون ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا اگر وہ کہتے کہ میں نے تخت مصر کے اوپر بیٹھنا ہے میں حکمران ہوں آج کے بعد کس نے دم مارنا تھی لیکن یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ ہمارے دور کے اندر بھی بڑی بڑی مذہبی سیاسی کی عادتیں اس لیے نکام ہو جاتی ہیں وہ اپنے عصے کا کام چھوڑ دیتے ہیں وہ کسی اور کے عصے کا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے ذمہ اخلاقی اصلاح ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اہلِ علم کے ہاں جو ذمہ داری ہے وہ ہے اخلاقی اصلاح روحانی اصلاح کسی قوم کے دوسرے کاموں کے لئے اللہ نے اور لوگ پیدا کی ہوتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ کوئی ابقری شخصیات ہوتی ہیں بہت ریر بہت نادر بہت معمولی شخصیات ہوتی ہیں جن میں اللہ باق دونوں چیزیں جمع کر دیتا اور وہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ بھی نہیں تھا کہ حکومت سنبھالتے اور اور سیاسی طور پر ہولڈ کرتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اخلاقی اصلاح کی اعتقادی اصلاح کی معاشرتی اصلاح کی سیماجی اصلاح کی مالی معاشی اقتصادی اصلاح کی لیکن سیاسی حکومتی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنا ایک گولڈ ایونڈ تھا ایک سنیری موقع تھا نا کہ فیرون ان کے سامنے مر رہا ہے ایک گولڈن ایونڈ تھا فیرون ان کے سامنے مر رہا ہے اہل مصر موسیٰ علیہ السلام کے آگے گھٹنا ٹیک رہے ہیں ٹھیک اور آجزی کے ساتھ لجاجت کر رہے ہیں بلکہ خوف زدہ ہو چکے ہیں وہ پہلے بھی خوف زدہ تھا وہ تو پہلے بھی ایمان دانا چاہتے تھے اہل مصر لیکن ہر دفعہ فیرون اپنے تخت کو بچانے کے لیے انہیں گمراہ کر لیتا تھا آپ کبھی قرآن پاک کا وہ سارا مضمون پڑھیں میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا وقت تھوڑا ہے موضوع ہم نے شروع کرنا ہے تو یہ پھر ادھر سے نکلے پھر تیح کے میدان میں دھکے کھاتے پھرتے رہے چالیس سال وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اہل فلسین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو فتح تمہاری ہیں فتح بولیئے پھر انہیں کہا آپ جائیں آپ کا رب جا کے لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم منو سلوہ کھانے والی قوم ہیں لنگر کھانے والی قوم ہیں ہم لڑنے والی قوم نہیں ہیں لڑنے والی قوم نہیں ہیں آپ جائیں آپ کا رب جا کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین فلسطین کے ان پر چالیس سال کے لئے حرام کر دی کتنی یہ نسل کی مدت ہے کم از کم چالیس سال یعنی کوئی قوم انقلاب کے لئے اٹھے ٹھیک تو انہیں موقع دیا جاتا ہے اگر نہ اٹھے تو پھر انہیں موقع نہیں دیا جاتا ہے پھر اگلی نسل کو موقع ملتا ہے چالیس سال کے بعد کیا چالیس سال کے بعد چالیس سال اس کی سزا سے نہیں پڑتی ہے کہ جو قوم شعور کے لئے نہ اٹھے انقلاب کے لئے نہ اٹھے پھر چالیس سال اسے سزا ملتی ہے پھر اگلی نسل کو موقع دیا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا نہ اٹھے لنگر کھاتے رہے منو سلوہ کھاتے رہے حرام خوری کرتے رہے نہ اٹھے کیا ہوا اللہ نے حرام کر دی وہ زمین ان کے اوپر چالیس سال ریگستان میں دکے کھاتے پھرتے رہے اگلی نسل جب تیار ہوئی تو حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کی قیادت میں نہیں تھا وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا آپ جائیں آپ کا رب جا کے لڑے ان بابوں میں سے کوئی ایک بابا بھی انہوں نے اپنے ساتھ نہ لیا کہ انہوں نے پیغمبر کی گستاکی کی ہی ہے بیعدلی کی ہی ہے بلکہ یوت نوجوانوں کو لیا جو حضرت موسیٰ سے عشق کرتے تھے محبت کرتے تھے جن کی پرورشی حضرت موسیٰ کی تربیت میں ہوئی نا انہوں نے آنکھ کھولی حضرت موسیٰ کا دیدار کیا بچپن لڑکپن اپنی جوانی کے ایام حضرت موسیٰ کی تربیت میں گزارے وہ تربیت یافتا جب نوجوانوں کی ایک جماعت ایک لشکر تیار ہو گیا تو حضرت یوشہ بن نون نے انہیں ساتھ لیا اور فلسطین پہ حملہ کیا جو ظالم قوم کے ہاتھوں میں جا چکا تھا حضرت یعقوب کے مصر جانے کے بعد اب جب ان کے ساتھ جنگ کی جنگ ہوتی رہی تو وہاں اصول یہی تھا کہ اگر سورج غروب ہو جاتا تو جنگ رکھ جاتی تھی اگلے دن نئے سیرے سے جنگ شروع ہوتی تھی تو حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام جنگ جیتنے ہی والے تھے کہ سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے نکارے بجانا شروع کر دیا جنگ بن بن بس معہدے کی پاسداری کرو خود کو پیغمبر کہتے ہو تو آپ نے سورج کی طرف دیکھا حضرت یوشہ بن نون نے کہا میں اللہ کی خاطر لڑ رہا ہوں تُو ہمیں حرارہ ہے میں خدا کے لئے فتح کرنا چاہتا ہوں تُو ہمیں شکست خردہ کرنا چاہتا ہے ٹھہر جا یہ کہنے کے دیر تھی سورج ادھر ہی ٹھہر گیا جب تک جنگ فتح نہ ہوگی مکمل ہولڈ کنٹول حضرت یوشہ بن نون کے ہاتھ میں نہ آیا تب تک سورج ادھر ہی ٹھہرا رہا پھر یہ لوگ جو یہودی تھے فلسطین میں آباد ہو گئے تو رات کی تعلیم تربیت کی طرف انہوں نے توجہ دی تو انہوں نے پڑھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ یسرب میں تشریف لائیں گے خجور و مالی بستی میں تشریف لائیں گے تو یہ لوگ رسول اللہ کی محبت میں عشق میں اپنے عبائی ملک کو چھوڑ کر فلسطین اپنے عبائی ملک کو چھوڑ کر یسرب میں آکے آباد ہو گئے اور نسل در نسل رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے کہ حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کی مدد کریں گے ان کی نسرت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے ہماری تلواریں نیزے تیر ڈھالیں سب کچھ ہماری عزتیں ہمارے خون ان کے قدموں پہ قربان ہوں گے اور ان کے مشن پہ قربان ہوں گے یہ نسل در نسل انتظار کرتے رہے یسرب میں تا آکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے تیرہ سال کے بعد خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لیا اور ان کا طریقہ یہ تھا یہود کا جب بھی ان کی لڑائی کسی قوم سے ہو جاتی اور چونکہ یہ بزدل تھے شروع سے بزدل یہ بزدلانہ چالیں چلتے ہیں میدان میں آکے سامنے نہیں لڑتے ابھی بھی آپ دیکھیں یہود پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی سیاسی چالوں کے ذریعے منافقانہ انداز سے سامنے آکے نہیں لڑتے سامنے ایک دفعہ پالا پڑا تھا نا پاکستانی آرمی کا اسرائیل کے ساتھ توڑ کار چھڑ کے آئے تھا نا ہماری پاکستانی جو فوج آئے گھر چھوڑ کے آئے تھے انہیں جب مصر پہ قبضہ کر لیا تھا نا اسرائیل نے پتہ نہیں تاریخ آپ کو پتہ یا نہیں تو مصر کے کئی علاقے اسرائیل کے قبضے میں آگئے تھے تو پوری دنیا سے مصر نے مدد مانگی کوئی فوج نہیں گئی تھی پاکستانی فوج پھر گئی اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے پھر پورا انہیں گھر چھوڑ کے آئے اسرائیل کو اور مصر دوبارہ سے آزاد کروایا پاکستانی فوج نہیں تو آمنہ سامنہ ہو چکا ہے ہمارا ایک دفعہ تو سامنے آکے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں وہ چسوسی منافقت پیٹ پیچھے وار کرنے والے لوگ ہیں تو آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل جب بھی ان کی جنگ ہوتی تو بجائے تلواروں کا ازمانے کے یہ تورات کھول لیتے اور جہاں حضور خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی صفات بیان ہوتی وہاں ہاتھ رکھ لیتے اور دعائیں کرتے رو روکے اللہم اِنَّا نَسْتَنْصِرُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النبیجِ الْأُمِّي إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ اے اللہ ہم تجھ سے اس نبیِ امی کے وسیلے سے سوال کرتے بھیگ مانتے جن کا نام حضرت محمد ہے اللہ ہمیں دشمنوں پر فتح تا فرما پس محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی گی دعا کے ذریعے سے اللہ دشمنوں پر انہیں فتح تا فرماتا اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ان کے اس عمل کا قرآن میں بولیے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہی یہود ہیں جو آج رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں یہ جب بھی ان کی جنگ کسی قوم سے ہوتی تو رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے یہ قرآن نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا جَاءَهُمَّ عَرَفُوا بِهِ كَفَرُ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس جب رسول اللہ ان میں تشریف لیا انہوں نے پہچان بھی لیا پھر بھی انکار کر دیا تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو یہ قرآن کہتا ہے اور جب بھی اپنی عبادت کے لیے جاتے ڈیلی روٹین کی جو ان کی دعا ہوتی اور خصوصا خصوصا ہفتے کے روز جو عبادت کرتے تو اس میں دعا کرتے ہر ہفتے اللہمہ بعث النبی الامی اللذی نجدہو فی التورات اللذی وعتنا انکا بعثو فی آخری الزمان اے اللہ اس نبی آخری الزمان کو نبی امی کو ہمارے درمیان بھیج دے جن کا تو نے تورات میں ذکر کی ہے اور ہم تورات میں ان کی صفات کو پاتے ہیں اور تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ تو آخری الزمان میں یعنی آخری زمانے میں انہیں مبوس کرے گا تو یہ ان کی دینی روٹین کی دعائیں تھیں حضور علیہ السلام کے متعلق لیکن جب آپ ترشیف لے آئے انہوں نے دو بہانے بنا کے آپ کا انکار کیا کتنے بولیے نا یا روزیں گزر گئے ہیں ہاتھ دو گئی آپ والے بولیں تو صحیح نا انہوں دو بہانے بنا ہے پہلا بہانہ کہ نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی آنے وہ بنی اسحاق سے آئیں گے حضرتی اسحاق کی اولاد سے جس طرح حضرت عبر اہیم کے بعد حضرتی اسحاق اور حضرت اسماعیل دو پیغمبر ہوئے اور حضرتی اسحاق کے بعد جتنے بھی انبیاء سب حضرتی اسحاق کی اولاد سے آئے تو انہوں نے ترات میں تبدیلی کی کہ آخر اس زمان جو نبی آئیں گے وہ بھی بنی اسحاق سے آئیں گے لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا اللہ کے بولیے فیصلے تو انہوں نے ترات میں تبدیلی کی ہوئی تھی جب آپ بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے یہ حسط میں پڑ گئے کہا نہیں نہیں ہمارے خاندان سے نبی آئے گا تو ہم مانیں گے ہمارے خاندان سے نبی نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے حضور کا انکار کر دیا دوسرا جو اعتراض تھا یہودیوں کا جو انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا وہ یہ تھا وہ یہ کہتے تھے ماذا اللہ استغفراللہ کہ عیسیٰ ابن مریم تو کوئی شریف انسان بھی نہیں ہے استغفراللہ یہ انہیں رسول کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں روح اللہ کہتے ہیں کلمت اللہ کہتے ہیں یعنی وہ حضرت مریم کی طرف بہتان لگاتے ہیں تو نہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت مریم کی طرف بہتان لگاتے تھے مثال کے طور پر آج کوئی خاتون ہو اور اس کی ہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور اس کا کوئی شوہر نہ ہو تو اس پر بہتان لگے گا نا اس دور میں بھی لگنا تھا لیکن اللہ پاک نے اس کا صدباب کیا بہتانوں کا کیسے پہلا کہ مریم کوئی عام خاتون نہیں ہے پیغمبروں کی بیٹی ہیں حضرت مریم پیغمبروں کی بیٹی ہیں حضرت عمران اللہ کے نبی ہیں ان کی بیٹی ہیں پیغمبر کی بیٹی ہیں اور پھر حضرت زکاریہ جو آپ کے خالو لگتے تھے ان کی بانجی بھی ہیں ان کی تربیت میں پلی ہیں نبی کے گھر میں پیدا ہوئی نبی کی گود میں تربیت میں پلی ہیں یہ عام حسنی نہیں ہے جن پہ تم بہتان لگا رہے پھر دوسرا اللہ پاک نے ان کا مو بند کیسے کیا کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ اسلام کو اٹھا کے لائی نا یروشلم میں تو وہاں پر چونکہ شہر تھا مرکز تھا القدس بیت المقدس وہاں پہ تمام بڑے بڑے علماء یہود موجود تھے انہوں نے بہتان لگا ہے حضرت مریم کے اوپر تو آپ نے فرمایا اِنِّ نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا اب آپ دیکھیں ایک پوزیشن چیک کریں حضرت مریم کی کتنا خود کو کمزور محسوس کر رہی ہوں گی ایک سولہ 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 سالہ خاتون نوجوان لڑکی ایک ہاتھ میں بچہ ہے اقرار بھی ہے کہ میرا ہے یہ بھی اقرار ہے کہ یہ میرا ہے یہ نہیں کہ میں کسی کا لے کے آئیم کھیلنے کے لیے یہ نہیں اقرار یہ یہ میرا ہے شادی بھی نہیں ہوئی یہ سب کو پتا ہے میری بات سمجھا رہی ہے اب جب پیدا ہو گیا تو کہا یا اللہ میں اسے لے کے یروشلم کیسے جاؤں القدس کیسے جاؤں آمنہ سامنا کیسے کروں لوگوں کا کہا مریم وہ ہمارا کام ہے آپ جائیں یہ ہے ایمان ذرا دیکھئے یہ ہے ایمان یہ نہیں سوچا مجھے سنگسار کر دیا جائے گا پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا میں کسی غار میں چھپ جاتی ہوں نہ بغیر نکاح کے بیٹا دے دیا خدا نے اور کعب شہر میں جانا ہے ازمائشیں دیکھیں اللہ والوں کی ازمائشیں دیکھیں تو آپ جب آگئیں اب پورا شہر کٹھا ہوا ہے کوئی کیا آواز کسر ہے کوئی کیا بہتان لگا رہا ہے کوئی کیا الزام لگا رہا ہے تو آپ نے ایک ہی جواب دیا اور وہ بھی اشارے سے اشارے سے کہا میں نے رحمان کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے میں نے رحمان کے لیے تو انہوں نے کہا وضاحت کون دے گا یہ پنگوڑے میں بچہ ہے یہ وضاحت دے گا انہوں نے کہا مریم ہم سے مزاق کرتی ہو کیا یہ تین دن کا بچہ بھی ہم سے کلام کرے گا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ان سے کلام کرنے لگ گئے ان سے کلام کرنے لگ گئے اور فرمایا انی عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور آتانی القتاب